بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرامی کروڑوں ہنفیوں کی پیشوا جنہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام نمان اور کونیت ابو حنیفہ ہے آپ رحمت اللہ ستر یا اسی ہجری کو کوفہ یعنی عراق میں پیدا ہوئے آپ نے اتدام قرآن پاک حفظ کیا پھر چار ہزار علامہ و محدثین سے علم دین حاصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا خطیبِ بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے والدِ گرامی جب حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ اس وقت کم سینی کی عمر میں تھے حضرتِ علی کرماللہ وآلہ کریم نے آپ کے لئے اور اولاد کے لئے برکل کی دعا فرمائی تو ناجی کرام امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کا علم مقام میں سوریہ تک پہنچ بھی جائے تو فارس کے نوجوانوں میں ایک نوجوان اسے حاصل کر لے گا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد امامِ عظم ابو حنیفہ ہیں آپ رحمت اللہ کے علم میں کوئی بھی ثانی نہیں تھا آپ رحمت اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھے دوکہ دیا دوسری نے مجھے ظاہر بنا دیا اور تیسری نے مجھے فقیہ بنا دیا آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس نے مجھ سے حیض و نفاظ کے متعلق سوار کیا لیکن میں نے لاعلمی کا اظہار کیا وہ عورت کہنے لگی کہ اے ابو حنیفہ تم امام حماد کے مدرسے میں داخل ہو جاؤ چنانچہ میں امام حماد رحمت اللہ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لئے چلا گیا پھر آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکی کو میں نے کمے سے پانی بڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اس سے کہا کہ ذرا سنبل کر چلنا تاکہ تمہارا پاؤں کہیں پھسل نہ جائے کیونکہ برش ابھی تھمی ہے رستے میں کیچڑ ہے کہیں گرنا جانا وہ کہنے لگی کہ اے ابو حنیفہ اگر میں گر بھی گئی تو کوئی حج نہیں ہے اگر آپ گر گئے تو ساری قوم بھی آپ کے پیچھے گر جائے گی آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت میرے لئے فرشتہ ثابت ہوئی میں نے اس کے بعد ہر معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا ایک دفعہ نازک رام امام حماد رحمت اللہ کوفہ میں آئے لوگوں نے بڑے عدو اخترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا امام حماد رحمت اللہ جب بیٹھ گئے تو فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے امام عظم ابو حنیفہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے آپ اٹھے اور ارز کیا کہ اے امام حماد وہ چونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی تھی کیا وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی یہ سن کر امام حماد رحمت اللہ خموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا تھوڑی دیے بعد امام حماد رحمت اللہ نے خود فرمایا کہ اے امام عظم ابو حنیفہ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ فرمانے لگے کہ وہ چونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی تھی وہ چونٹی مونس تھی تو امام حماد رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا امام عظم نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں اس کے لئے لفظ نام لاتن اسمال ہوا ہے اور نام لاتن مونس کا سیگا ہے اگر وہ نر ہوتی تو قرآن پاک میں لفظ نام لن ہوتا لہٰذا اس کے لئے نام لاتن کا لفظ اسمال ہوا ہے جو کہ مونس کا سیگا ہے تو ناظرین قرآن یہ تھا آپ کے علم کا کمال سیرک کی کتابوں میں آتا ہے کہ آباسی خلیفہ منصور نے جبدار الخلافہ کے لئے بغداد کا انتحاب کیا اور امام عظم کو وہاں قطر کرنے کے لئے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بزرگ ابراہیم عبداللہ جنہوں نے خلیفہ منصور کے خلاف علم بغاوت بلاند کیا تھا امام عظم رحمت اللہ علیہ ابراہیم عبداللہ کی حمیت میں تھے اس کی مدل کرتے تھے جب خلیفہ منصور کو پتا چلا کہ امام عظم ابراہیم عبداللہ کے ساتھ ہیں تو اس نے امام عظم رحمت اللہ علیہ کو بغداد بلوایا خلیفہ منصور انہوں نے سب سے پہلے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنیا لیکن کامیاب نہ ہوا اس کے بعد خلیفہ منصور نے ایک بہانے کی طور پر آپ رحمت اللہ علیہ کو قاضی القضاء کا احدہ دیا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا خلیفہ منصور کے حکم سے آپ کو قید کر دیا گیا ایک عرصہ دراز آپ رحمت اللہ علیہ اسی قید میں رہے اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے درس و تدریس جاری رکھی حتیٰ کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی قید میں ہی آپ سے پڑے اسی اثناء میں ایک دن آپ کو بے خبری کے عالم زہر دے دیا گیا جب آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ساد مبارک سجدے میں رکھا اور روکف سے انصریف سے پرواز کر گی اللہ عزوجل آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فمائے آمید رحمت اللہ علیہ